فلسطینی آتنگی سنگٹھن حماس نے 7 اکٹوبر کو گازہ سٹریپ سے اسرائیل پر 5000 راکٹ دا گئی اس کی گھونج ابھی تک شاند نہیں ہوئی ہے دوسری اور اسرائیل کی گازہ سٹریپ پر جوابی کا روائی میں لگ بھگ 1000 فلسطینیوں کی اب تک موت ہو چکی ہے اسرائیل کی سینہ کی درنتر ائر سٹرائکز کے پششات بھی حماس کی درندگی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے منگلوار کو حماس کی درندگی کا ایک اور معاملہ سامنے آیا اسرائیل کے کفر ازا میں اسرائیلی سینہ کو حماس کے دہشت گردوں کی درندگی کا ایک اور ادھارن ملا اسرائیل کے جوانوں کو یہاں 40 بچوں کے شوہ ملے ان میں سے کئی بچوں کے شوہ کے سر بھی نہیں تھے لیکن آپ کو بتا دی کہ اس کے ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی ہم اس خبر کی پششتی کرتے ہیں جب ہم نے اس خبر کے بارے میں جنکاری حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس خبر کے تہہ تک گئے تو یہ خبر سامنے آئی اسرائیلی ستھت آئی 24 نیوز سے بنگل بار کو انہوں نے بتایا کہ اس ستھتی بد سے بدتر ہوتی جاری ہے سینک پہلے سے ہی سب سے خراب کی امید کر کے پہنچے تھے لیکن درش کلپنا سے بھی پرے تھا اسی چینل کی ایک ریپورٹر نے سوشل میڈیا پلیٹفارم پر کچھ باتوں کو کلیر کیا انہوں نے کہا کہ سینکوں نے مجھے بتایا کہ ان کا ماننا ہے کہ چالی شیشو بچے مرے ہوئے ہیں مرنے والوں کی سٹیک سنکھیا ابھی تک اگیات ہے کیونکہ سینہ گھر کر جاری ہے اور ادھک اسرائیلی گھائلوں کا پتہ لگا رہی ہے ہماس نے شنیبار کو اسرائیل پر پانچ ہزار روکٹ کے ساتھ حملہ کیا تھا اسرائیل میں شنیبار کو چھٹی تھی جب تک اسرائیل کے لوگوں کو کچھ سمجھ میں آتا تب تک ہماس کے آتنکی بورٹر کروس کر کے اسرائیل میں گھس چکے تھے اس کے بعد انہوں نے جو بھی دکھا اس کی وہ ہتیاں گڑنے لگے چار دن بعد ہماس کے آتنکیوں کی بربرتہ سامنے آ رہی ہے انہیں نے ایسا جنگلیپن دکھایا ہے جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہماس نے جو کچھ کیا ہے اسے دیکھ کر اسرائیل کے سینک بھی حیران ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے آج سے پہلے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24